پوری دنیا کے ساتھ ساتھ یہاں ہمارے جمہو کشمیر کے اندر بھی بچوں کی مزدوری کے حوالے سے اور بچوں کا عالمی دن منانے کے حوالے سے کئی بڑے بڑے سمینار بھی ہوتے ہیں پروگرام بھی ہوتے ہیں لیکن کیا واقعی طور پر جو ان پروگراموں کے اندر بتایا جاتا ہے جو ان پروگراموں کے اندر دکھایا جاتا ہے ہم اس پہ کہیں پہ کھرے اتر رہے یا نہیں اتر رہے یہ اپنے آپ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور بچوں کی بات کرتے ہیں تو بچوں پر کس کس طریقے سے مزالم ڈھائے جاتے ہیں یہ اپنے آپ میں کئی جگہ پر سوال کھڑے کر دیتے ہیں اب آپ سوچیں گے کہ آج جو ہم بچہ مزدوری کے حوالے سے یا بچوں کے حوالے سے یا آرفرنس کے حوالے سے بات کریں گے اس کے پیچھے ہمرا مدہ اور مقصد کیا ہے ناظرین اکرام آپ کو بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ بچوں کے نازک ہاتھوں کو چاند ستارے چھونے دو چار کتابیں پڑھ کر یہ ہم جیسے ہو جائیں گے ناظرین اکرام آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جمعہ کشمیر کے اندر بھی ایسے کئی لوگ ہیں جو بچوں کو کئی ایک جگہوں پر مزدوری پر لگا دیتے ہیں اور اس طرح سے ایم جی نریگا سے لے کر کے اگر ہم کسی بھی پڑے سے بڑے کام یا سخت کام کی بات کرتے ہیں تو یہ سخت کام کرتے ہوئے ہمارے معصوم بچے نظر آتے ہیں اور اس حوالے سے بچوں کے جو اپنے شوک ہیں جو ان کے اپنی خواہشیں ہیں جو اپنی تمنائیں ہیں وہ اندر ہی اندر دب کے رہ جاتی ہیں گزشتہ 35 سال کے نامسائد حالات نے جہاں جمعہ کشمیر کے اندر کئی ایک اس طرح کے معاملات سوامنے کھڑے کر کے لا دیئے وہیں دوسرا سب سے بڑا اہم اور خاص ایشو یہ بھی ہے کہ یتیموں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر کھڑا ہو گئی اور اس کے چلتے جب ان کے سر سے سائے دیرے دیرے اٹھتے گئے والدین کسی نہ کسی طریقے سے تشدد کا شکار ہوتے گئے اور اس کے ساتھ ہی ان بچوں پر گھروں کی ذمہ داریاں بھی آن پڑی کئی اس طرح کے ویڈیوز اور اس طرح کی سوشل میڈیا پر چیزیں آئے روز دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں کچھ معصوم بچے اپنے گھر کی تباہ کن حالت کے بارے میں نہ صرف بہت ہی معصومیت سے بیان کرتے ہیں لیکن کتنی مشقت سے کے ساتھ وہ اپنے گھر والوں کا گزارہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سوچ کے ہی عام آدمی لرز جاتا ہے پوری دنیا جو اس وقت ترقی کی نئی منزلوں کو چھونے کی کوشش کر رہی ہے ہمارے جمہو کشمیر کے اندر بھی بچہ مزدوری کے خاتمے کے لیے سرکار نے کئی اقدامات اٹھائے اگرچہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں پچھلے بیس پچیس سال کے دوران بہت زیادہ یتیم خانے بنے اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایک ایسے بھی گھر بنائے گئے جس میں یتیموں کی کفالت کے حوالے سے بہت ہی اچھے کام بھی ہوئے ہم بلکل یہ نہیں کہیں گے کہ بلکل نہیں ہوئے بڑے کچھ یتیم خانے ہیں جہاں پر کام ہو رہے ہیں لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو ان کے نام پر بھی صبح صویرے گاڑیوں میں نکلتے ہیں اور معصوم لوگوں کو گلی کوچوں میں محلوں میں جا کر کے لوٹ کر کے چلے جاتے ہیں اور اس طرح سے کشمیری اپنی جیب کا پیسہ اٹھا کر کے ان گاڑی والوں کے حوالہ کر دیتے ہیں جو گاڑیوں میں اعلان کیا کرتے ہیں کہ فرہ جگہ پر ان کے پاس پچاس یا سو یتیم بچے ہیں جن کی کفالت مطلوب ہے ناظرین آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ بچہ مزدوری کیوں طول پکڑ رہی ہے اگر اس کے پیچھے ہم بیروزگاری کے سلسلے کو دیکھیں تو ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے لیکن گزشتہ 35 سال کے نامسائد حالات نے یہاں پر کچھ ایسے بھی یتیم پیدا کیے جن یتیموں کی کفالت کرنے کے لیے بلکل سرے سے کوئی بھی نہیں تھا اور اپنے رشتہ داروں نے بھی دیرے دیرے انہیں چھوڑ ہی دیا اور اس طرح سے بس اڈوں کے اندر آپ جائیے آپ کسی بھی بڑی فیکٹری کے اندر جائیے آپ سڑکوں کے اوپر کپڑا بیجتے ہوئے دیکھئے چاہے آپ مصری کی دکان کے اوپر دیکھیں کسی بھی جگہ پر دیکھیں تو معصوم بچے جن کی ہاتھوں میں کلم کتاب ہونی چاہیے تھی وہی بچے اپنے ہاتھ میں اپنے وزن سے زیادہ ہتھوڑے لے کر کے لوہے کو پیٹتے نظر آئیں گے اور کئی ایک جگو پر اتنی سخت مزدوری کرتے نظر آئیں گے کہ انسانیت شرم سار ہو کر کے رہ جاتی ہے اگر ہم گزشتہ نامسائد حالات کو چھوڑ کر کے اب کوویڈ نائنٹین کے لاغڈاؤن کی بات کرتے ہیں تو اس لاغڈاؤن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے کوئی مزدور تھا یا کوئی بھی پیشے سے تعلق رکھنے والا تھا لگ بگ سبھی لوگ اپنے گھروں کے اندر محضوط ہو کر کے رہ گئے اور جب وہ گھروں کے اندر فس کے رہ گئے تو آپ نے دیکھا ہوگا نہ بچہ ہی مزدوری کر سکا اور نہ ہی کوئی کمانے والا کما سکا لیکن جس کے پاس تھوڑا بہت گزارا تھا اس نے نہ صرف اپنے پڑوسیوں کو چلایا ہمسائیوں کو بھوکا سونے نہیں دیا اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑا سبق یہ بھی ملتا تھا کہ شاید امید جگ اٹھی تھی کہ کوویڈ نائنٹین کے لاغڈاؤن اٹھنے کے بعد بچوں کے اوپر جو مزدوری کا ایک اس کو ستم ڈھایا جا رہا ہے یا انہیں مجبوری کے حالت میں جو مزدوریاں کرنی پڑ رہی ہیں شاید انہیں بھی راحت ملے گی اور ہم اس کے بیچ میں سے کچھ ایسی سیکھ لے کے نکلیں گے کہ جمہو کشمیر کے اندر جو ہزاروں کے تعداد میں ہمارے پاس اس وقت بچے ہیں جو یتیمی کی زندگی گزارتے ہیں جن کے گھر کے کئی ایسے اشخاص ہیں جن میں زیادہ تر بچیاں ہیں جو کام پہ نہیں نکل سکتی ان کے حوالے سے چھوٹے معصوم بچے جا کر کے آئے روز کسی نہ کسی بڑے کام کو سر انجام دینے کے لیے اور اپنی کفالت کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم اپنے ان بچوں کی کفالت کے حوالے سے نہ صرف ایک محصر حکمت عملی کے ساتھ سامنے آئیں بلکہ سرکار کی طرف سے سروشکشہ ابیان کے تحت ہر بچے کے لیے جو تعلیم لازم دی گئی تھی اور ساتھ ساتھ ان کے پورے دن کے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا گیا تھا انہوں نے بھی اب دیرے دیرے پڑنا سیکھ لیا تھا لیکن چونکہ سکول بھی بند ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاپی پیٹ کا سوال بھی ہے اور یہ بچے آج بھی آپ کو کسی نہ کسی نکڑ پہ چوراہے پہ کوئی نہ کوئی مزدوری کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کے ساتھ یہ بھی ایک بڑی دکت اب پیدا ہو رہی ہے کہ کئی بچے جنہوں نے اب باہر سے آئے ہوئے کچھ بخاریوں سے یہاں پر یہ بھی سیکھ لیا ہے کہ بغیر کسی محنت کے بھی کچھ پیسہ کمایا جا سکتا ہے وہ بڑے بڑے سڑکوں کے چوراہوں پہ آ کر کے یہاں پر بیخ مانگنا بھی شروع کر دیے ہیں اور اس کے چلتے ایک بڑی بندت یہ سامنے آ گئی ہے کہ اب بخاریوں کی بھی ایک لمبی تعداد ہمیں آئے روز ملتی ہے جس میں زیادہ تر معصوم بچے تپتی ہوئی دوپ میں برستی ہوئی بارش میں آپ کو ہر نکڑ چوراہے پر ملیں گے جو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی پیٹ کی آگ کو بجانے کے لیے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ لینے کا یا دینے کا تقاضہ کرتے ہیں اس حوالے سے ناظرین آپ کو بتایا دیتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے اندر ایک منظم طریقے سے اس وقت ضرورت ہے کہ ہم سسٹم کے اندر ایک ایسی تبدیلی لائیں جس میں ہر بچے کے لیے تعلیم بھی ضروری ہو جیسا کہ پہلے ہی قانون بن چکے ہیں ان کو مکمل طریقے پر اپنانے کی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یتیم خانے اچھی خاصی تعداد میں بچوں کی کفالت بھی کر رہے ہیں ہمیں ایسے یتیم خانوں کی مدد جا کے کرنی چاہیے جہاں پر بچے پاد بھی رہے ہیں کئی بچے جو ہیں انہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں بھی حاصل کر رہی کئی پی ایچ ڈی سکولر بھی بن گئے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بچوں کا استحصال کر کے نہ صرف بچوں کی ٹیرفیک میں کسی نہ کسی جگہ پر ملوث ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ معصوم بچوں کو بھی کام دینے کے نام پر کئی ایک جگہ پر بہکانے کی رپورٹس آئے روز ملا کرتی ہیں اس حالے سے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ اگرچہ ہمارا ہینڈی کریفٹس کی سندت جو تھی وہ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی تھی اور اکثر بچے لوگ جو گھروں کے اندر ہی کام کیا کرتے تھے وہ شال بافی یا کالین بافی کے ذریعے اپنی عزت کی دو وقت کے روٹی کما لیتے تھے لیکن نامسائد حالات کے تد چلتے جہاں ہینڈی کریفٹس سندت کو مکمل ٹھپا لگ چکا ہے اب بچوں کے پاس باہر جا کر کے مزدوری کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے بچہ مزدوری اور بچوں پر چل رہے ان مظالم کو رکنے کے لیے سرکار کے پاس کیا کچھ لاحے عمل ہے اور لیبر کمیشنر کی طرف سے جو آئے روز بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں کیا زمینی سطح پر یہ لوگ جا کر کہ کہیں ایسی جمعوں پر چیک بھی کرتے ہیں کہ بڑے بڑے بازاروں میں جہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آپ کو سخت سے سخت کامل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کو اندیکھا کیا جاتا ہے ہمیں اس بات کی طرف اس وقت اشارہ کرنے میں کوئی بھی تفارق نہیں ہوگا کہ اگر سرکار سنجیدگی سے اس معاملے کو لے اور عوام تعاون دے تو بڑی بات نہیں ہے کہ نہ صرف ہمارے یہاں پر ہوئے یتیم بچوں کی ہم کفالت کر سکتے ہیں بلکہ بچہ مزدوری سے بھی بچا کر کے ان کے ہاتھ میں کاغذ اور کلم تھما کے ہم ایک بہترین مستقبل ان کو دے سکتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے آج کے پروگرام میں جو کچھ ٹٹس بٹس آپ کو دکھائی جائیں گی آپ کا دل بھی کہیں پہ بر آئے اور آپ ایک انسانیت کے ناتے کسی نہ کسی صورت میں ان بچوں کی کفالت کے لیے ضرور سامنے آئیں گے لیکن اگلا پروگرام جو ہم کریں گے وہ ہم ان بچوں کے ساتھ جو ہم نے بات چیت کی ہوئی ہے جو کافی دل دہلا دینے والی ہے کئی جگہ پہ بچوں نے اس طرح کے بھی کچھ بیانات دیئے کہ سن کے آدمی لرز جاتا ہے ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ کے ٹی وی اردو کے ساتھ جڑے رہیے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم معاشرے کو بدات اور سختیوں سے بچا کر کے ایک خوبصورت کشمیر کی تعمیر کے لیے نہ صرف آپ کی زبان بن سکے بلکہ سرکار اور آپ کے درمیان ایک پل کا کام کر سکے